ذکر اللہ کرنے کے فضائل جیسے اللہ قرآن میں فرماتا یا ایوالذین آمنوا ذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرتا وعصیلا ایمان والو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرے اور جو ذکر نہ کرے ان کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہے یعنی ذکر کرنے والا زندہ اور ذکر نہ کرنے والا مردوں کی طرح ہے حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک دیہاتی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمال میں سے کونسا عمل سب سے زیادہ افضل ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دنیا سے جدا ہو رہا ہو تو تیری زبان ذکر علیہ سے تر ہو حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل جنت کو دنیا کی صرف اس گھڑی کا افسوس ہوگا جو ذکر علیہ سے خالی رہ گئی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سو مرتبہ لا الہ الا اللہ اور سو مرتبہ اللہ اکبر کہا تو یہ اس کے لئے سو غلام ازاد کرنے اور سات اونڈ یا گائیں زبا کرنے سے بہتر ہے حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ وہ شخص جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگا حضرت عیوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے دس مرتبہ یہ کلمہ پڑا یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد یحیی ویمیت وہو على کل شین قدیر تو یہ شخص اس شخص کی طرح ہوگا کہ جس نے اسماعیر علیہ السلام کی اولاد میں سے چار جانیں آزاد کی اور ایک روایات میں آتا ہے کہ جو شخص بزار میں داخل ہوتے وقت یہی کلمہ پڑے گا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد یحیی ویمیت وہو على کل شین قدیر اللہ پاک اس کو ایک لاکھ نیکی عطا فرمائے ایک لاکھ گناہ ماہ فرمائے ایک لاکھ درجات بلند فرمائے جب انبیاء کے اوپر مشکلات آئی تو انہوں نے اس جملے کا ورد رکھا حسبن اللہ و نعم الوکیل کہ اللہ ہمیں کافی ہے وہی اچھا کار ساز ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی جملہ پڑھاتا جب انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو اللہ کے حکم سے آگ گلو گلزار بن گئی اور حضور علیہ السلام کو جب کوئی مشکل معاملہ پیش آتا تو اکتیس سے تیتیس مرتبہ یہ کلمہ پڑھتے تھے یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیس یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیس اور اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرو تم زمین کے اوپر بیٹھ کر یاد کرو میں عرش برین پر تمہیں یاد کرو وَشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونِ اور تم میرا شکر عدا کرو اور میری ناشکری مت کرو اور وہ مرد جو اللہ کو بہت یاد کرنے والے ہیں اور یاد کرنے والی عورتیں اللہ نے ان کے لئے بخشش اور بڑا عجر جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے